پاکستان میں سونے کا بادشاہ سیٹھابد آپریشن کیا گیا لیکن اس کے باوجود بھی سیٹھابد نہ مل سکا جنرل زیاء الحق نے اپنے دور حکومت میں سیٹھابد کی ضبط شدہ پراپرٹیز اور اساسوں کو کیوں واپس کر دیا دوہزار چھے میں ان کے بیٹے حافظ آیاز کو کس نے قتل کیا اور اس کے قتل کے بعد انہوں نے لوگوں سے ملنا کیوں چھوڑ دیا سیٹھابد ایک ایسا نام جن کے بارے میں کئی عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں ایک وقت میں پاکستان کے امیر ترین آدمی کہلائے جانے والے سیٹھابد کی اوفاق ہو چکی ہے لیکن آج بھی ان کو پاکستان کا پر اسرار ترین آدمی سمجھا جاتا ہے سیٹھابد کا سلنام عابد حسین تھا یہ 1935 میں قصور کے قریب گاؤں میں ایک میڈل کلاس فیملی میں پیدا ہوئے ان کی فیملی کا جنوروں کی کھالیں ایکسپورٹ کرنے کا بزنس تھا 1950 میں سیٹھابد کے والد کراچی منتقل ہو گئے انہوں نے یہاں سونے کی ایک چھوٹی سے دکان بنا لی یہ وہ دور تھا جب پاکستان کو بنے ہوئے صرف تین سال ہوئے تھے پاکستان اور انڈیا کے لوگ آسانی سے ایک دوسرے کے ملکوں میں آ جا سکتے تھے پاکستان میں اس وقت بھی سونے کی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی سونا دوسرے ملکوں سے پاکستان میں سمگل ہوتا تھا سیٹھابد کے والد بھی دوسرے لوگوں کی طرح انڈیا سے اور گلت کنٹری سے سونا منگو آتے تھے اور بیجتے تھے سیٹھابد اس وقت بہت چھوٹے تھے لیکن یہ بھی اپنے والد کے ساتھ کام کرنا شروع ہو گئے انہی دنوں ان کی ملاقات ایک اور آدمی سے ہوئی جس کا نام کاشف بھٹی تھا یہ آدمی انڈیا اور میڈل ایسٹ سے پاکستان سونا لے کر آتا سیٹھابد کو اس آدمی نے سونے کے بارے میں بہت کچھ سکھایا ناظرین ان لوگوں کی نظر میں یہ سونا سمگل نہیں کر رہے تھے بلکہ یہ سونا کی تجارت کرتے تھے بہرحال اگلے دو سالوں میں سیٹھابد انڈیا سے سمندر کے ذریعے سونا سمگل کر کے کراچی لاتے تھے ان کا کام بہت زیادہ چل رہا تھا لیکن آتھارٹیز کی نظر ان پر پڑ چکی تھی اس لیے سیٹھابد نے کراچی کے ساتھ ساتھ پنجاب بارڈر سے بھی سونا لانا شروع کر دیا لیکن اپرل انیس سو اٹھاون میں سیٹھابد کو کراچی میں کسٹم آتھارٹیز نے گرفتار کر لیا ان کے پاس سے اکتیس تولہ سونا برامد ہوا جس کے بعد سیٹھابد کو پانچ مہینے کے لیے جیل ہو گئی یہ پہلی اور آخری دفعہ جیل گئے تھے اس کے بعد سیٹھابد کا نام اخبارات میں آ گیا اور یہ مشہور ہونا شروع ہو گئے اگلے آٹھ سالوں میں سیٹھابد کا نیٹورک دنیا بھر میں پھیل گیا اب ان کے ایجنٹ دنیا بھر میں موجود تھے اور ان کے لیے گولڈ کا کام کرتے تھے سیٹھابد کو گولڈ کنگ آف پاکستان کہا جانے لگا انیس سو ساٹھ میں سیٹھابد بہت زیادہ امیر ہو گئے اس کے بعد انہوں نے لاہور میں زمینیں بھی خریدنا شروع کر دیں سیٹھابد کی ایک اور حیران کن بات یہ تھی کہ یہ لوگوں کی دل کھول کر مرد کرتے تھے کہتے ہیں کہ یہ بے شمار خاندانوں کے گھر کا خرچہ اٹھایا کرتے تھے جبکہ ان فیملیز کو خود بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ ان کا خرچہ کون اٹھا رہا ہے یہ ضرورت مند لوگوں کو شادیوں میں سونا بھی دیا کرتے تھے انیس سو ساٹھ میں سیٹھابد نے حمزہ فاؤنڈیشن بھی بنائی یہ ان بچوں کے لیے تھی جو بول اور سن نہیں سکتے تھے اس کی وجہ ان کی اپنے بچے تھے سیٹھابد کے سات بچے تھے جن میں سے چار سن نہیں سکتے تھے اس لیے انہوں نے اپنے بچوں کے لیے فاؤنڈیشن بنائی تھی سیٹھابد کہتے تھے نہ تو میں نے کسی کا خون کیا ہے نہ کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہے میرا کام صرف اور صرف سونے کا ہے انیس سو ستر کی شروعات میں جب جلفکار علی بھٹو کا دور تھا ان پر کافی مشکلات آ گئیں ان کی پراپرٹیز کو قبضے میں لے لیا گیا اور ان پر مقدمہ درج کیے گئے لیکن سیٹھابد کو ڈھونڈا نہیں جا سکا انیس سو چوہتر میں پورے پاکستان میں ان کو ڈھونڈنے کے لیے ایک بہت بڑا آپریشن لانچ کیا گیا لیکن سیٹھابد نہیں مل سکے اس کے بعد جنرل زیادہ قدر آیا اور انہوں نے خود کو حکومت کے حوالے کر دیا سیٹھابد کون کی پراپرٹیز اور اساس سے واپس کر دیا گئے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دور بھی پاکستان کے نیوکلئر پروگرام میں بھی سیٹھابد کا بہت بڑا کردار تھا ناظرین وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سیٹھابد نے گولڈ کا کام ختم کر دیا اور یہ پراپرٹیز میں آ گئے انیس سو نوے میں سیٹھابد لاہور کے سب سے بڑے پراپرٹی ڈیویلپر بن چکے تھے لاہور کی مشہور ہاؤسنگ سوسائٹی سیٹھابد کی فیملی نے ہی بنوائی ہے ان کا یہ کاروبار ان کے بیٹے حافظ آیاز احمد چلاتے تھے دوزر چھے میں ان کے بیٹے حافظ آیاز کو ان کے سیکیورٹی گارڈ نے غصے میں قتل کر دیا سیٹھابد نے اس واقعے کے بعد لوگوں سے ملنا کم کر دیا ایک وقت میں پاکستان کا امیر ترین آدمی کہلائے جانے والا بیعک وقت ایک پرسترار زندگی بھی گزار رہا تھا انہوں نے اپنی زندگی کے آخری سال انتہائی سادگی میں گزارے اور ان کا انتقال آٹھ جنوری دوہزار اکیس کو ہوا